اور بہرائش میں نیوزیٹین کی ٹیم اس چکھا پر پہنچی جہاں پر درگا پرطمہ ویسنرچن کی دورہ نویوار کو ویواد شروع ہوا جس مکان پر چھنڈا پھیرانے کے بعد گولی مار کر ہتیا کی گئی وہاں آج کیا حالات ہے نیوزیٹین سببادتہ راجیف سنگھ نے وہاں پر موقع کا جاسہ لیا اس وقت میں بہرائش کے اسی محسی علاقے کے اس مہاراج گنج علاقے میں کھڑا ہوں جہاں پر مکھ گھٹنا استلائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوئے باوال کے بعد بھاری سنگھے میں سرچہ بلوں کی تیناتی کی گئی ہے چاہے پولیس او پی اے سی ہو یا آر ایف کے جو جو جوان ہوں وہ چپے چپے پر تینات کیے گئے ہیں جس کے چلتے پورے بہرائیچ میں اس وقت تناو پون سانتی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مکھ گھٹنا استلائے جہاں بیتے ریویوار کو جب درگا پرتیما ویسرجن کا جو جلوس تھا وہ جب گجر رہا تھا تو اسی مسجد کے سامنے دونوں پچھوں میں پہلے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کم کرنے کے لئے کہا سنی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپس میں مارپیٹ شروع ہو گئی جس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تمام دونوں پچھوں کے لوگ اکٹھا ہوئے تھے جس کے بعد آپ یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ جو پرتیشتھان دیکھ رہے ہیں دکان اور مکان دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو یہ بھگوہ جھنڈہ آپ کو بیچ میں نجر آ رہا ہے اسی کو وہ رام گوپال نام کا جو یور تھا وہ لہراتا ہوا نجر آ رہا تھا جس کے چلتے یہاں پر جو اپدر بھی تھے وہ کھیچ کر اس کے اندر لے گیا اور یہی پر گولی مار کر اس کی ہتیا کی گئی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح سے جب اس گھٹنا کو انجام دیا گیا جس کے بعد ناراج لوگوں نے یہاں پر جم کر توڑ فوڑ کی بتایا جاتا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پولیس اس وقت جب رام گوپال اس گھر میں پھسا تو یہاں پر آنے لوگوں کو آنے سے گھوشنے سے روکا جس کے چلتے یہاں سے اسے نکالنے میں دکت ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس پورے گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا یہاں پر رام گوپال پہنچا تھا اور ہم آپ کو اوپر لے چلیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی جینا ہے جہاں پر رام گوپال پہنچا ہوا تھا جہاں پر اس کی ہتیا کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو کانچ کی بوٹلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یہاں پر تباہی کے نشان اور حملے کے نشان آپ کو نظر آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی چھت پر رام گوپال چڑھا تھا یہ وہی گھر تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے فائر کیا گیا تھا جو یوک دکھ رہے تھے ان کے ہاتھ میں بندوق تھی پتھر تھے اور آپ تمام یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ بلڈ گرہ ہوا ہے وہ بلڈ گرہ ہوا ہے جہاں پر اس کی ہتیا کی گئی جس کے بعد اس کے ساتھیوں نے جب اس کو اس جینے کے دھرو اتارنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت بھی اس پر پتھراؤ کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک چھت پر آپ کو جو کانچ کی بوٹلز ہیں وہ نجر آئیں گی جن سے حملہ کیا گیا ہر طرف سے کوشش کی گئی کہ اسے بچایا جائے یہ دوسرا جینہ ہے جس پر چڑھ کر رام گوپال اس بھگوہ جھنڈے کو لہراتر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یا وہی جھنڈہ ہے جس کو رام گوپال نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا لیکن اسی دوران پہلے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی سیکڑوں کی سنکھیا میں ان چھتوں پر یہاں پر بوٹلز موجود تھی یعنی کی حملے کی پوری تیاری تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بلڈ پڑا ہوا ہے جہاں پر اس کی گولی مارکر ہتیا کی گئی یہیں سے آپ کو ایک ویڈیو وائرل ہوا سامنے جو گھر دکھائی دے رائے اسی میں وہ یوگ تھے جنہوں نے فائر کیا جس کے بعد اس کی موت ہوئی اور یہ بوال ہوا جس کے بعد ناراج لوگوں نے نہ صرف اس پورے علاقے میں جم کر آگجنی کی توڑھوڑ کی بلکہ اس کے خلاب بھی اسی طرح کی کاروائی کی مانگ کھولے کر پورے بہرائج کو دیکھتے ہی دیکھتے دنگے کی آگ میں چھوک دیا اور اب ہم آپ کو تین تصویریں دکھا رہے ہیں اسی چھت پر مڈر کیا گیا تھا اور میرے سہیوں کی راجیب نے جس طرح سے بتایا کسی چھت پر مڈر کیا گیا کس طرح سے جو ہرا چھنڈا تھا اسے اتارا گیا پھر بھگوہ چھنڈے کو لہرائے گیا اور جو دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر سے گولیاں چلائی گئی تھی یوک کے اوپر چھت پر پہلے سے بوتلے اور تمام چیزیں رکھی ہوئی تھی یعنی تیاری پوری طریقے سے تھی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساجش کے تحت ہی یہ سب کچھ ہوا آلہکہ یہ جاج کا وشہ ہے کہ کیسے ہوا کیا ہوا چھنڈبین کر رہی ہے اور مکہ منتری نے بھی کہا ہے کہ اس میں جو بھی سنلپ تو پایا جائے گا ان کو چھوڑا نہیں جائے گا ان کو بخشا نہیں جائے گا لیکن ان تین تصویروں سے بہرائیچ میں جس طرح سے بوال مچا اس سے سپشت ہو جاتا ہے کہ اس دن اس وقت اس چھت پر کیا کچھ ہوا تھا مرڈر اس چھت پر ہوا تھا اور یوک چڑھا تھا اس چھت پر بھگوہ لہرانے کے لئے لیکن تب ہی نیچے سے اسے نشانہ بنایا گیا اور پھر اسے کولی مار دھی گئے موسیقی